موسیقی 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 tech style کی کوئی نہیں دے سکتا یہ ان کی باڈی میں جو ان کا ریال ریپریزنٹیٹیٹئی کیونکہ یہاں ہکومتی لیول پر دو بندے جاتے ہیں ایک وہ خومتی ریپریزنٹیٹیٹیو ہوتے ہیں جو ریٹ باڈیز کے اندر گئے ہوتے ہیں ایک ریال ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں جو کہ جس رہ سے بھی جو فیس کر رہی ہوتے ہیں الیکشن لڑکے جو آئے ہیں جو الیکشن لڑکے آپ نے وہ ٹھیک ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں الیکشن میں اوپر نیچے آپ ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اپنی بوڈی کے ساتھ اپنے اس کے ساتھ وہ بڑے سنسیر ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو شامل کیا جائے ان لوگوں کو شامل کرنے کے بعد ان کی پرپوزیشنز جتنی بھی ہیں ان کو اوپن وہ ڈسکیشن کے لیے رکھا جائے اوپن ڈسکیشن کے لیے رکھا جائے اور ایک پروگرام گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اندر اوپن اون ائر کیا جائے اس کو تاکہ جو لوگ دیکھنے والے ہیں وہ بھی یہ دیکھیں کہ ہاں جی ہمارے ریپرزنٹیٹیو صحیح بھی ہماری ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں یا ویسے ہی اپنے دور پر اس کے ساتھ وہ نہیں گئے اس کو جنسائنا وہ اپنے لیول تک رکھا جائے جب تک یہ ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن نہیں ہو جاتی تب تک ہمیں جو ہمارا ایک سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم کو کنٹینیو کرنا چاہیے جب وہ پرپوزل آ جائے اس کو ایک سال کے لیے ٹیمپریریلی اس کو چلایا جائے اس کے اوپر کنڈیشن نہ لگائی جائے کہ ایسا ہی ہوگا کیونکہ آفٹر تھارٹس بھی ہوتے ہیں اس کے آفٹر تھارٹس بھی جب نگل جائے آپ کو پتہ جمعان میں اگر کوئی ایک رو بے کا بھی ٹیکس بنانا تھا تو وہ تین تین سال اس کی لوگوں کو ان کے لیے منٹ دے اس کے فلانس چیک ہو جاتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے ہمارا یہ اس طرح اس طرح سے ہمیں اس کو پلیس کرنا پڑے گا مختلف ہر طرح کے ممالک میں ہر طرح کی چاہتی ہوتی ہے ہمیں اپنی جو ریالٹیز ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں اس وقت سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ امیرک کے بغیر گزارہ نہیں ہے اگر ہے تاجر برادری کو ساتھ بٹھا لیا جائے اگر ہے تو بتایا جائے اگر نہیں ہے تو تب بھی بتا دیا جائے آپ ایک مرتبہ کہیں کہ ہم جائیں گے نہیں جائیں گے یہ جو ہاں نا کا اس کو ختم کر کے آپ ایک چیز بتائیں کہ ہم نے ایک ترگٹ رکھ لیا جائے کہ ہمارے اوپر اتنا یہ ہمارا جو آئے ایک کا ڈیٹ ہے ہم نے اس کو دس سال میں یا پندرہ سال میں ہم نے اس کو اس طرح سے بے آف کرنا ہے آپ ہمارا ساتھیں آپ دیکھیں گے کہ ساری چیزیں جنسی ہیں پھر آپ اس کو ویریفائی کریں کہ کیا اس سیکٹر سے ٹیکس ٹائن سے آپ کو ریویو دس خرب کا یا دس عرب کا آ رہا تھا ان کے ساتھ ان کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد اگر یہ بارہ عرب پہ جا رہا ہے تو پھر تو یہ پرپوزل ٹھیک ہوئی تھا کوئی شک نہیں اس میں اگر اس سے نیچے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑ بڑھا ہے گڑ بڑھا ہے آپ ان کو دوبارہ اعتماد میں لیں آئی ایم ایف کے جتنے کڑی شرائط ہیں ان کو معنی بجائے تاجروں کو شرائط مال لیں نہیں کوئی دمیانی رفع نکالا جا سکتا ہے دیکھیں وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں تاجروں کو اعتماد میں رکھ کر ہم نے یہ کہنا ہے کہ آپ نے اس کو بدنہ در رکھا آئی ایم ایف کو بدنہ در رکھتے ہوئے مارسان ڈسکیشن پر آنا ہے ہم نے اس کو بھی پی کرنا ہے ہم نے اپنا ملک بھی چلانا کیونکہ مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح ہم لاسٹیئر بلکہ لاسٹیئر تو نہیں ہے شاید دو تین سال پہلے جب شاید انسلس صاحب ہمارے ساتھ اس پر پروگرام میں کوہنور پر جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری مجبوری ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ملک چلانے کے لیے کچن چلانے کے لیے پیسن نہیں ہے تو ہمیں اس ریالٹی کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے جب سے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں میں کسی کی کوئی نہ برائی کر رہا ہوں نہ کسی کی اچھاہی بھی آت پر جب سے ہم دیکھ رہے ہیں گومت جو آئی ہے وہ بارہا آپ نے دیکھا کہ فلانی جگہ سے بھی پتا چلا کہ آج اس نے اتنے پیسے دی دی آج اس نے اتنے پیسے دی 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 یہ ساری کی ساری چیزیں پیسے یہاں سے بھی آ رہے ہیں آپ کو یہاں سے بھی ریونیو آ رہا ہے آخر وہ اس کا ہو کیا رہا ہے خالی اگر آپ نے وہ سارے کا سارا اس کے اندر ہی لگا رہے ہیں آپ اس کے کرنٹ جو ایکسپینسیز ہیں یا وہ جو کچن چلانے کے لیے ایکسپینسیز میں پورا کر رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کہ ہمارے پاس جو اکانومیٹ ٹیم ہے اس میں کئی بلا ہے آپ اس کو ریکنسیڈر کریں کہ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد مطلب ہمیں باہر سے بھی پیسے آ رہے ہیں ہم اندر سے بھی کر رہے ہیں گوشواری کی ہوگی ایک کروڑ وہ کہہ رہے ہیں گوشواری ہمیں پورے کرنے ہیں تو ایسے حلاد میں گوشوارا سسٹی پیجز کا آیا ہے پچھلے سال کی نسبت سے آسان ہے کہ تیس ستمبر سباٹ ڈیٹ آگے جائے گی کہ آپ کیا سمجھ دیں آپ نے تین چار سوالی کٹھی پوچھ گی ہے پہلی بات یہ ہے آپ کی جو انسانہ تیس ستمبر والی ڈیٹ آپ پوچھ گئے پچھلے سال کی پچھلے سال کو پچھلے ماں پر کلوز یہ ہے تو آپ کہیں کہ یہ باری اسماعہ ہی ہو جائے یہ دیکھیں لیگلی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنا قانون یہ کہتا ہے کہ اتنی دیڑ کو آپ کی ستارا اٹھانا کو ریٹن فائنل ہوگی ہے ستارا اٹھانا سے اب بارہ دن کے اندر کون کہاں سے وہ آپ کی طرح پورا سال ہی چلتی رہے گی جس طرح پچھلے سال چلتی رہی ہے ہاں ایک پرپوزل جو انہوں نے دی ہے کہ جی آپ اپنا اتنے پیسے دے کے فائلر ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ شاید بہت زیادہ اس کی باریشن نہ کریں کہ جی میں ٹائم لی ہی جمع کرانی ہے لیکن جیسے گورنمنٹ اپنا وہ کر رہی ہے پریس کر رہی ہے لوگوں کو کہ جی آپ تھرٹی سپٹمبر تھرٹی سپٹمبر تک آپ ٹیکس جمع کرانے ہیں باقی تلباد میں جمع کرانے ہیں جیسے کہ ایمنسٹی میں کیا تھا تو اس میں بھی میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بہت مشکل ہے آپ کیا ایسپیکٹ کر رہے ہیں کوئی دیسرہ گوشوار اس سال ہو جائے گ جسرہ آپ کے چھپیس سال ہو گئے آپ بار بار ہم دیکھیں ایک ہی بات پر ڈسکیشن کرتے ہیں کہ گوشوار ہے بڑا آدھیں گوشوار ہے بڑا آدھیں ریٹانی کی جنسہ فائلر اتنا ہو گیا ہم میری نظر میں یہ سکاری تو باگ ہے نا سالری پرسل تو باگ ہے اب جو بھی نہیں آئیں گے وہ سرزار باد بسنس میں آئیں گے یہ صرف اور صرف جو ہے جو ان کا جو ٹیکس تھا وہ آرادی ٹیڈیکٹیٹ تھا آرادی ٹیڈیکٹیٹ تھا ان کے فائلر ہونے یا نہ ہونے سے گورممنٹ کو کیا فائلہ ہوا ہے بلکہ نون فائلر ہونے سے ان کے زیادہ فائلہ ہو رہا تھا کہ جہاں کو ٹرانگیشن کرتے ہیں اس کا ٹیکس پل ملتا تھا اب ان کو انہوں نے سہنٹیٹ پرسنٹ کو بھی اپنا فائلر کر کے ان کا جو دائے پائے سے ٹیکس آ رہا تھا ہو بھی گیا ہے جانکہ پہلے سے لاؤسی ہوئے ہیں ہمیں اس چیز کے پروں گے اور جنہوں نے نہیں جمع کرانا انہوں نے نہیں جمع کرانا آپ جو برزی کر رہے ہیں رانے دیمی صاحب انہوں نے بینیش کیا ہے کیا تذویز ہیں آپ کا پاس حکومت کے لیے پہلے بھی کہہ تھا کہ تاجروں کو آپ رلیف دیں تاجروں کو پریشان نہ کریں آپ کو بہت اچھی دی پیچھے دفعہ فائلر کے ساڑھے چار پرسنٹ انکم ٹیکس پر لوگ فائلر بن رہے دے رہے تھے اور آرام سے سال میں وہ پورا کراتے اس دفعہ آپ نے ان کو نیا کر دیا ساڑھے نو پرسنٹ پر لے گئے ہیں اب ایک تاجر کی جو ہے وہ آمدہ اس کے پروفیٹا لاؤس ہی پاہی ہے سات پرسنٹ وہ ساڑھے نو پرسنٹ آپ کو کس طرح انکم ٹیکس دے گا تو اس پر جو سیل ٹیکس پر جبھیی رجسٹر نہیں ہے تو سیل ٹیکس کی چیزوں کو آپ بھی آسان کریں اسے سیل ٹیکس پر سے آپ کو تیکسس ٹائل میں کیا مسائلہ ہیں جو حل ہونے چیز ہیں آپ کو بارڈی کیا کونسی کو ایسی چیزی ہو جو لور کر دی جائے کے اندر آپ نے بہت اچھا سوال کیا چاہتے ہیں کہ اتنے مسائل ہیں ان کے ایک سگند میں یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو جو چھوٹا ٹریڈر جا ہے وہ امپورٹر ہے وہ اس کو آپ ریلیف نہیں دے رہے اس کو آپ نے سیڈ ٹیکس میں بھی فسا دیا اس کو آپ نے انکم ٹیکس میں بھی فسا دیا اس کو آپ نے شناکتی کر شرک میں بھی فسا دیا بسا ہر وہ چیز کیا جس سے وہ بچارہ کام نہیں کر دا میں آپ کے چھوٹی سی بات ہی جو ٹریڈر ہے نائنٹی پرسنٹ کام چھوڑنے کے چکر میں پڑ گیا نائنٹی پرسنٹ امپورٹ بند کی ویا اور امپورٹ کے بغیر ٹیکس ٹیکس یہ سب کے لئے لما فکریہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میاں صاحب نے کہا ہونڈا انڈسٹری میں سے ہونڈا فیکٹری میں سے تقریباً انہیں چار ہزار ملازم نے نکالا آپ چھپن ہزار ایوک کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹارگٹ پورا کرنا ہے تو لوگوں کے پاس تو روٹی کھانے کو پیسہ نہیں رہ گیا لوگ کے پاس تو کام روزگار نہیں رہ گیا کاروبار مارکیٹر سنسان پڑھی ہیں ویران پڑھی ہیں تو آپ کہاں سے ٹارگٹ آسٹ کریں گے تو ابھی ریٹرن یہ کہنے تیس ماہ تک ابھی تو مکلا حضرات کو تیس ماہ اس کے ریٹرن کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو تیس ماہ سیبتمبر تک وہ جمعہ بس طرح کروائیں گے عوام ابھی بہت پریشان ہیں آسان کریں انس کو سہولت دیں ٹیکس ہر بندہ دینا چاہتا ہے ٹیکس سے کوئی نہیں بھاگ رہا لیکن آ بغیرہ جب آپ کہتے تھے کہ جو باہر سے کرزہ لیتے ہیں وہ سمجھیں کہ گورنمنٹ چور ہوتی ہے تو آج آپ کہاں گئے آج آپ نے آئی ایم ایف سے بھی کرزہ لے لیا آپ کہتے تھے جس ملک میں کاروبار خوشحال نہیں ہے اس کا حکمران چور ہے تو آئی اس کا مقصد ہے آپ اس اپنی باتوں میں ریویو لینا کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس بھی جا رہے ہیں کرزے جو لیا جاتے نا کرزے لے کر ان کو جہاں پر آپ خرچ کرتے ہیں وہاں سے آپ پروفٹ کما کے ان کو واپس کرنا ہوتا ہے آپ نے یہ نہیں کرزہ لے لیا کرزہ لے کے آپ نے کھا لیا اس کے بعد عوام پہ بوجھ ڈال دیا کرزوں کا اور کہنا ہے کہ آپ نے ٹیکس میں اضافہ کرنا ہے تو خدارہ پولیسیاں یہ نہیں ہیں آپ کی ٹیم نہ لائک ہیں آپ نہ لائک ہیں آپ کو کام کرنا نہیں آتا آپ تاجروں سے مدد لیں چیمبروں سے مدد تو پاکستان کی ٹوٹل کراچی چیمبر ہے لاہور چیمبر ہے اتنی بڑے ان کے لوگوں کو بڑھائیں بڑھا کے اور وہاں پڑھے لکھیں اچھے بزنس مین ہیں ان سے آپ مشورے لیں آئی ایم ایف کو جب آپ لے کے آئیں تو اس ٹیم آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی تاجر برادری کہاں پر کھڑی ہے آپ کے ملک میں آپ کی معاشی حالات کہاں کھڑے ہیں ان کو بیٹھ کے آپ پولیسی بناتے پھر آپ آئی ایم ایف کو رجوع کرتے ہیں میرے صاحب انہوں نے کہا چیمبر کو ساتھ لیں چیمبر سے مشاورت لیں کراچی چیمبر کے لاہور چیمبر کے کہنے پر حکومت امنسٹی سکیم دی ان کے کہنے پر فکس ٹیکس کی سکیمیں آ رہی ہیں تو آپ کیا اسپیکٹ کر رہے ہیں پھر حکومت سے کسا ٹارکٹ کو پورا کریں گے میں اس سے پہلے بہت اچھی بات کیا انہوں نے ان کو مشاورت لینی چاہیے ہمارے لاہور چیمبر میں کراچی چیمبر میں اسلام آباد چیمبر میں بہت سارے ایسے ایکسپرٹس ہیں جو ان کو صحیح مشورہ دے سکتے ہیں جب انہوں نے پولیسیز فارمیلیٹ کرنی ہے ان پولیسیز کے لیے یہ بہتر سے بہتر ڈوائز دے سکتے ہیں میں اس سے پہلے تھوڑی سے آپ کو ایک مثال دے دو یہ جو انہوں نے فیر کریئٹ کیا ہوا ہے عوام کے در اس کی ایک چھوٹی تھی مثال یہ دینے لگا ہوں یہ ہمارا کل لاہور چیمبر میں الیکشن تھا تو اس کے لیے ہم نے وہ جو ہمارے اپنا ووٹرز آتے ہیں تو ووٹرز کے لیے ہم نے بوٹلز بھنگانی تھی پانی والی بوٹلز بھنگانی تھی تو جب ہمارے بندے نے آرڈر دیا نا فور تھاؤزنڈ بوٹل کا تو وہ بندہ سپلائرز کہتا جی فور تھاؤزنڈ کا جو بہنا بل بانتا ہے اراؤنڈ سکسٹی تھاؤزنڈ تو پہلے آپ آئی ڈی کارڈ کی کپی بیجیں تو پھر میں بوٹلز آپ اس کا سپلائی کروں وہ یکم ایک دوہ تو بندہ حیران ہے کہ یار آئی ڈی کارڈ کیوں پھر اس کو سمجھایا کہ یہ ففٹی پرسٹ سے زیادہ ہے وہ کہتا جی تین ہزار بوٹل بھیجتا تو پہ انتالیس ہزار بن گئے اب ہمیں نہیں پتا کہ تین ہزار بوٹل جتنا ہمارا ووٹلز وہاں پر آیا ہوگا ان کے لیے کافی ہوگا یا نہیں ہوگا اچھا یہ ایک فیئر کی میں کچھ چھوٹی سے ایک اگزامپل دے رہا ہوں اس طرح کے اور بہت سارے ہیں جہاں پہ یہ آئی ڈی کارڈ کی انہوں نے شرط رکھ دیا دوسری بات جس طرح ہمارے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے لاہور چیمبر نے ایک بڑی بھرپور کوشش کی تھی میں کرنڈ دیتا ہوں اپنے پریزیڈنٹ موجودہ پریزیڈنٹ جناب علماس حیدر صاحب کو کہ انہوں نے پاکستان کے تمام چیمبرز کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے ایک انہوں نے بلک کی انڈسٹری کو چلانے کے لیے ایز اوٹ کرنے کے لیے ایک انہوں نے پلین ایک انہوں نے پیکج بنایا انہوں نے گورنمنٹ کو دیا لیکن گورنمنٹ کے جو ہمارے عربابیں اختیار ہیں پتہ نہیں کیوں وہ نہ تو انیشیٹیو لیتے ہیں نہ وہ ان شرائط ان جو ان کو سجیشنز پروپوزنز دی جاتی ہیں ان پر منوہینڈ عمل کرتے ہیں شاید وہ جو ان کو بہر سے انسٹرکشنز آتی ہیں آئی ایف کی ان کا وہ انتظار کار ہے میں آپ کو وہ جو انہوں نے یہ سارا پروگرام بنایا تھا اس کی میں آپ کو کافی پروائیڈ کر رہتا ہوں وہ اگر اس پر عمل کریں اور علماس حیدر صاحب جیسے بندوں کی مشاورت کریں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایز آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہتر ہو سکتی ہے یہ دونوں چیزیں جب تک بہتر نہیں ہوں گی آپ کی انڈسٹری نہیں چلتے اور جب تک آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی سمودلی اس وقت تک آپ کی ایکانومی فلورش نہیں ہو سکتی آپ کا ملک سٹینٹن نہیں ہو سکتا یہ آپ مطلب ہے کہ اس سے یونیورسل ٹروت کہ ویڈاوٹ انڈسٹریلائزیشن آپ ملک کو سیدھے راستے پر نہیں لے کے جا سکتے بیسک ریکوارمنٹ آف ڈی کنٹری کہ آپ اس کے جو یہ بیسک انڈسٹری ہے اس کو ثبوت کریں بلکہ ٹھیک نزائز جویز صاحب آپ کو بہت شکریہ آمرکتری صاحب آپ کو بہت شکریہ اپنے میں ٹائم دیا راناندین صاحب آپ کو بہت شکریہ ناظرین جیسے کہ ہمارے ایکسپرٹ کے آپ نے گفتگو سنی یہی کہنا ہے ٹیکس بیس ٹیکس نیٹ ٹیکس گوشتر ہوگی اگر تعداد بڑھانی ہے تو ٹیکس قوانین اور ٹیکس پالیسی عوام دوست لانی ہوگی تاجر برادے کے خوف کو دور کرنا ہوگا اسی سے یہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہوگا ویسے کوئی راستہ نہیں ہے اگلے پروام تک کے لیے افضل عجیبی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ